ستم کے قرب سے روح کی تڑپ ظلم کے احساس سے امید کی بجھتی شما تابیر کے فریب سے خواب کا جوتا سفینہ ظالم اور جاور بھارت کی بربریت کے سامنے نہتے بیبس کشیری کٹھوہ میں درندگی کا شکار آٹھ سالہ آسفہ اور برہان وانی کے اٹھتے جنازے آنگ گلتے ٹینکوں سے جنبوں کی تباشدہ بسنیا کپوڑا میں بے قصوں اور بے بسوں کے کھنٹرات میں تبدیل ہوتے گھر بارہ کنڈا میں انسانی حکود غصب کر کے زبان پر برکیے گے کپ شپیہ میں لکتی عزتیں راجوری میں ماؤں کی آہور بکا کلگام اور پٹگام میں بکھرے انسانی لاشیں سری نگر میں زندہ چلائے گے ماؤں کے جگرگوشیں اینڈیاں لگتے بچے لکتے سخار چھنٹی چادریں پڑھتی درندگی سسکتی زندگی اور حق سکتی موت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی انسانیوں تمہارے دن پر خانوں اور دہائے بیاد پر شرمندہ ہے عالمی برادری کے کردار پر شرمندہ ہے عالمی برادری کے کردار پر شرمندہ ہے آن وکار مسئلہ کشنی پر میں نے اقوام عالم کی آنکھوں میں سردنہی دنوں پر اوف اور کانوں پر پہنا محسوس کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ امن کے رکھوان نے بدماش بھارت کو کھلی چھوٹی دے رکھی ہے کہ وہ کشنیوں پر ظلم داتا اور عزتیں پامال کرتا پھرے ورنہ کیا وجہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی 1948 اور 1949 کی کرداروں کے خلاف برزیاں ہوئیں ایک لاکھ کشنی شہید ہوئے سات ہزار اقوبت خانوں میں مار کے لیکن اقوام متحدہ خواہش ہے ایک لاکھ چھپیس ہزار جیلو میں سرے ہیں پندرہ ہزار لاکھ اتا ہوگئے چھ سو بے نشان قبریں جاکت ہوئی لیکن یومن رائٹس کمشن خواہش ہے دس ہزار سات سترہ عزتیں پامال ہوئی ایک لاکھ ڈیپریشن کا شکار ہو گئے آئے بہت دولت سے یہ خلاف برزیاں ہوتی ہے لیکن ملٹری افزار روپ خواہش امنیسٹی انڈرنیشن خواہش دولتیں مشتقہ خواہش یورپی یونین خواہش اور ان کی خواہش حتیٰ کہ مسلمان بلکہ یوں کہیے کہ سامن قبرستانوں کے دیر ارد مرتے خواہش ہے تو مجھے کہنے دیجئے تو مجھے کہنے دیجئے کہ بھارت کی کشمیر میں سریان انسانی حقوق کے خلاف برزیاں اندی گونگی اور بہری اقوان متحدہ اور امن کے نام نیحاق اقوان کے لئے پر تماچہ ہے لیکن سلام پیش کرتی ہوں کشمیر کے شہیروں اور سربقف مجاہدوں کو سلام یاسین مالی اور سید علی جلانی کو سلام مقبول برد اور دنہان دوانے کو سلام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سلام کہ بھارت کے بوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کے باوجود اپنی جوانیاں اور خوبص خانوں کی نظر کرنے کے باوجود بھارت تم سے تمہارا جذبہ حریت نہ چھین سکا تم نے ثابت کر دیا کہ کشمیری زندہ قوم ہے بہادر مہرک من قوم ہے تم نے بھارت کو بتا دیا کہ کشمیری قرد تو سکتے ہیں جھک نہیں سکتے قرد تو سکتے ہیں جھک نہیں سکتے رودادِ الانس انگر یہاں سب لوگ کمگین بہت مگر کشمیر کے شہروں کی ہر دل میں ہے تو خیر بہت دشمن سے کہوے اپنا ترکش چاہے تو گبارہ بھر لے اس صرف ہزار ہزینے ہیں اس صرف اگر ہے تیر بہت اس صرف اگر ہے تیر بہت آلوکار اگرچہ آج شننا مائدہ دائشت گردی کے خلاف بین الاقوامی بیانیاں اور عالمی طاقتوں کے بھارت کے ساتھ جڑے مفادات کی وجہ سے میرے ہلکائی چشم میں خوابوں کی دلت زخمی ہے لیکن میرا خواب زندہ ہے آگرچہ میرا آج کارک ہے لیکن میرا مستقل رشد ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کشمیری اپنے ازو اور استقامت سے اپنا خویادی حق لے کے رہیں گے دو سال پہلے آج کھتن شہید انہوں نے والے بھوان والی کے خون کی پسند آزادی لے کر رہیں گے اس تیمورتان چودانا اور آنکر جتاں کی طرح آدمی بھادری کو کشمیر میں بھی استقامت ایک کروانا ہوگا کیونکہ ہم مسئلہ کشمیر پر اتوانہ متحدہ کی پچیس پرادہ دوں اور تین ایکمی تاکتوں کا درمیان ایسا جب ہوں کشمیر کی مقماتہ ہے اس کے پر مزید نظرنگاز بھی کیا جا سکتا اس لیے مہجاب منصور کشمیر کی بیٹی پھنے کے لاتے بھارت کو بتا جانا چاہتی ہوں کہ پندیت کلوں کی رات کرم نہیں اٹھا کر دیکھنو کشمیروں کی پاندھا سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھنو کشمیروں نے ہر غاصب سے عذابی حاصل کی ہے کیونکہ آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو دون کتنے خوشیاں منانے کے دن خونکے ہسنے کے دن گیت گانے کے دن آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو زب کتنے ابھی بختیں بسنے رہے دشت کتنے ابھی راہیں منزل رہے تیر کتنے ابھی دستیں قاتل رہے آج کا دن زبو ہے میرے دوستو آج کے دن تو یوں ہے میرے دوستو جیسے دکولوں کے پنانے نشاہ سب چلے سوئے دل پارو پارو ہاتھ سینے پہ رکھو دوار ہوں تکا چھوکے نہ لائے علمہ علمہ آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو کب تبھارے لوگوں کے دریدہ علم سرکے خرشید محشب پہنگے اکم اسکران تا پڑا کب تبھارے قدم لوگیں اٹھے والے پہرے خوشید محشب پہنگ جس میں دل جائے گا آج کے دن کا خام سارے دادوں لنگ سارے جوڑا سیتنگ دو کتنے ابھی دل محشب پیلو آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو آپ کی اس ماتو کا بہت بہت شکری محشب پہنگ